السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور طلاق کے وقت عورت موجود نہ ہو یا اسی طریقے پر عورت کے گھر والے اس کے بھائی یا شہر کے گھر والے کوئی بھی موجود نہ ہو تو کیا عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں اس سلسلے میں شریعت مطاہرہ کا کیا قانون ہے یہ ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے اس لئے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شہر نے طلاق دے دی اور لوگوں کے سامنے یہ بھائی بات آتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں یار طلاق تو اس نے دے دی لیکن اس کی بیوی نے تو سنی ہی نہیں تو پھر طلاق ہوگی یا نہیں یاد رکھیں طلاق ہونے کے لئے طلاق کے الفاظ کا نہ تو بیوی کے لئے سننا ضروری ہے اور نہ بیوی کے گھر والوں کے لئے سننا ضروری ہے نہ شہر کے گھر والوں کے لئے سننا ضروری ہے یعنی طلاق کے لئے گواں ہونے ضروری ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر گواہ نہیں ہوں گے تو طلاق نہیں ہوگی بلکہ طلاق دینے کے بعد اگر کوئی گواہ بھی نہ ہو اور طلاق دینے کے بعد شوہر اقرار کر رہا ہے ہاں میں نے طلاق دی ہے کوئی گواہ نہیں ہے اس کے اقرار کو مانا جائے گا اور طلاق ہو جائے گی لہذا لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات بیٹھی ہوگی ہے کہ بیوی نے تو سنی ہی نہیں بیوی تو میں کے گئی ہوئی تھی یا اس کے گھر والوں نے کسی نے سنی ہی نہیں وہ تو کوئی تھائی نہیں اس ٹائم ٹھیک ہے بھائی نہیں تھا کسی نے نہیں سنی لیکن اب تو یہ اقرار کر رہا ہے اب جب یہ اقرار کر رہا ہے تو کوئی بھی موجود نہ ہو کسی نے بھی نہ سنی ہو کوئی بھی گوہ نہ ہو تو اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ طلاق دینے والا تو اب بھی اقرار کر رہا ہے یہ تو اپنی بات سے پھرا نہیں ہے لہذا اسی کی بات کو ویلیو اور اہمیت دی جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں طلاق جیسے اہم اپشن کو بہت اہم اخیر درجے کی ضرورت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے واقعی چٹخلوں میں اور غصے میں اور ناراضگی میں اس ضرورت کا استعمال کرنے کے بعد ایک سو دس پرسنٹ لوگ استعمال کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں پچھتاتے ہیں اور پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں جب ان کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے خدا کے لئے اس اسٹیج پر آ کر کے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے صحیح لوگوں سے جانکاری لیا کریں کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے اور کیا طریقہ ہوگا ورنہ پھر آپ خون کے آنسو روتے ہیں اور کوئی اپشن نہیں بچتا عورت بھی پریشان مرد بھی پریشان اور اگر ان کے بچے ہیں تو ان کی زندگی اکارت اور برباد ہو کر کے رہ جاتی ہیں اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ